السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وصلی مبارک لعبدک ورسولک محمد وعلى الیه واصحابی اجمعین وعلى من تبیہهم بإحسان لا يومدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم اننا نسلك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا قال اللہ تعالى في سورة النحل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَهُ وَيَخْلُقُمَا لَا تَعْلَمُونَ وقال تعالى يَا ایُّهَا الَّذِينَ عَمَنُوا لَا تُلْحِكُمْ عَمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ وَعَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَنْ ذَالِكَ فَا أُولَائِكَ هُمْ الْقَاسِرُونَ وَقَال وَالَّذِينَ هُمْ مَنِلْ لَغْوِ مُعْرِضُونَ موضوظ حاضرین نوجوان دوستو اور پردانشین خوازین اسلام آج کے تقریباً پونے گھنٹے کے درس میں ایک اہم عنوان پر ہم آپ کے سامنے اظہار خیال کریں گے ہمارا موضوع ہے انسانی جذبات پر شوشل میڈیا اور فون کا منفی اثر یہ جو آج کا ٹاپک ہے نوجوانوں کو عورتوں کو بچوں کو ہم میں سے ہر ایک کو ضروری ہے چاہے وہ جاہل ہو عالم ہو آج کا جو ٹاپک ہے یہ مطلب یہ کرنٹ ایشو ہے یہ ہمارے دماغ پر اور ہمارے سوچنے کے انداز پر موبائل کا اثر کیسے ہوتا ہے اور یہ فون کا زیادہ استعمال کرنے سے ہم جو ہے انسان نے روبوٹ بن گئے حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کئی طریقے سے نہ ہی ایسے آپ کے سامنے میں یہ بتاؤں گا کہ اس شوشل میڈیا کے نگیٹیو استعمال سے اور اسی طریقے سے بچوں پر اور عورتوں پر کیا کیا اثر پڑ رہا ہے حتیٰ کہ مسجد میں آتے ہیں تو بھی موبائل مسجد میں نہیں چھوٹا ایسے ہوتا ہے نماز کے بعد لوگ پہلے موبائل لے کے پہلے دیکھتے مسجد کتنا آیا ہے حالانکہ آپ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھ کے بڑھتا ہے تو نورانی مخلوق اس کے لئے مغفرت الرحمت کی دعائیں کرتی ہے اگر آپ موبائل لے کے دیکھنا شروع کرے فرشتے آپ کو دیکھو چھوڑ کے چلے آئے کون ہے جو اللہ فرشتوں کی دعاوں کا دنیا میں محتاج نہیں ہے ایسی حرکتیں ہم کرتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے اور بلکہ بعض علماء کو بھی ہم نے دیکھا نماز پڑھانے کے بعد مسلح پہ بیٹھ کے خود موبائل دیکھتے ہیں یہ بھی امام کے لئے مناسب نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ وہ جگہ وہ ہے جہاں کھڑے ہو کر آپ کو ڈرنا چاہیے جب آپ نماز پڑھا کے پلٹ کے بیٹھتے ہیں تو امام کے چہرے سے اللہ کا خوف اور خوشیت پکنا چاہیے اگر وہ فوراں موبائل دیکھنا شروع کرے تو لوگ بھی کیا بولتے ہیں مولی سے بیٹھتے ہیں ہمیں کہیں کیوں نہیں دیکھنا اس طریقے لوگ بات کرتے ہیں تو آئیے میں نے قرآن کریم کی مختلف تین آیتیں آپ کے سامنے پڑھیں ان تین آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے بتا دیتے ہیں سب سے پہلے چودویں پارے میں ایک صورت ہے صورت النحل ذرا اپنے موضوع پر آنے کے لئے تھوڑا مجھے سیڈیوں کی ضرورت پڑھتی جیسے فرس فلور ہوتا ہے تو سیڈی چڑھ کر جاتے ہیں ویسے اپنے موضوع پر آنے کے لئے مجھے تمام تمہیری باتیں بتانا پڑتا ہے چودویں پارے میں ایک صورت ہے صورت النحل اسے بولتے ہیں شاہد کی مکھی کی صورت مفسرین نے اس صورت کے بارے میں ایک نکتے کی بات بتائی پانچ منٹ انشاءاللہ اس پر گفتو کر کے اپنے بات کو آگے بڑھاتے ہیں مفسرین نے کہا اللہ تعالیٰ نے چودویں پارے میں جو صورت ہے تقریباً شاید سولہ نمبر صورت ہے یہ سولہ نمبر کی صورت ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے شروع سے لے کر آخر تک نعمتوں کا ذکر کیا ہے کیا کیا نعمتیں انسان کو ملتی ہیں میں سمجھتا ہوں قرآن میں جتنی نعمتوں کا ذکر صورت النحل میں اور کہیں بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں کئی نعمتیں بتائیں اسی لئے بعض علماء نے تو اس صورت کا دوسرا نام یہ بتایا کہ یہ شاہد کی مکھی کی صورت نہیں نعمتوں والی صورت ہے یوٹیوب پہ جا کے دیکھئے عبدالعزا خلبدر حفظہ اللہ کا تقریباً جو ہے بیس منٹ ایک درس ہے اس میں وہ بتاتے ہیں دیکھو لوگو اس دنیا میں نعمتیں تو بہت ہیں مگر سب سے بڑی نعمت توہید ہے اگر توہید کی نعمت تو ہم مجد میں نہیں آتے تھے اللہ نے عقید توہید کی نعمت اس لئے مجد میں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس صورت میں عقید توہید کا ذکر فرماتا ہے اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ عقید توہید کی نعمت جس کو مل گئی ہے وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہے جسے عقید توہید کی نعمت مل گئی وہ خوش گوار زندہ ہی گزارے گا اور اللہ نے یہ بھی فرمایا دیکھو ہمارے اوپر نعمتیں بہت ہیں بلکہ میں یہ جملہ ہمیشہ آپ نے دروس میں کہتا ہوں سر کے تالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک اللہ نعمتوں میں ڈبو کر رکھا ہے کتنی نعمتیں آتی جاتی سانس مجھے بولنے کا یہ طریقہ آپ کو سننے کے لئے کان اس وقت کس نے دیئے اللہ نے دیئے اللہ اس لئے کہتا ہے اگر یہ نعمتیں اگر یہ کان یہ آواز یہ جو ہے آنکھیں چھین لیں تو کون تم کو دے گئے اس لئے فرماتا ہے تو اللہ کی نعمتیں گن نہیں سکتے کیا گن سکتے ہیں آپ نہیں گن سکتے اس لئے اللہ نے یہ صورت میں کہا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوحَ اللہ کے نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے نعمتوں کو پانے کے بعد شکر کیسے کرنا یہ پائنٹ نوٹ کیجئے نعمتوں کو پانے کے بعد نعمتوں پر شکر کرنا اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو اسی صورت کے آخر میں دیکھیں کیا علمی نقطہ ہے اللہ تعالیٰ پوری صورت النحل میں نعمتوں کو ذکر کرتے کرتے آخری میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا اِبْرَاہِيمَ كَانَ اُمَّتًا قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا اے لوگو اگر تم نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں ابراہیم کو دیکھو بڑا پے میں بھی ماشاءاللہ اسماعیل و عساق کو پا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَحَبَلِي عَلْكِبَرِ اسماعیل وَإِسْحَاق اسی صورت میں اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی ایک نعمت ادا کراتا ہے اب دیکھئے ہم بسچینڈ میں اترتے ہیں وہاں سے گاڑی پرات یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اس لئے عبدالعزہ خلوطہ ہمیشہ بولتے ہیں یہ گاڑی یہ توویلر یہ سب جو ہے ہوائی جہاز کتنی نعمتیں ہیں پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا لوگ ہچکو جاتا رولو جاتے ہیں کانٹ ٹکو مر جاتے ہیں سمندر میں مل گئے ہیں لیکن آج کل دیکھو ماشاءاللہ فجر کی نماز گھر میں اور زہر کی نماز مکہ میں یہ وسائل سفر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس لئے اللہ نے کہا والخیلہ گھوڑا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے والبغالہ خچر اللہ کی بڑی نعمت ہے اور اس کے بعد کہا گھوڑا والخیلہ والبغالہ والحمیر یہ گھوڑا یہ گدہ اور یہ کیا ہے خچر یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ کیا فرماتا ہے اس کے آگے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ تعالیٰ ایسی ایسی نعمتیں پیدا کرے گا دنیا میں جس کو تم جان بھی نہیں سکتے ہماری عقل تو چھوٹی ہوتی ہے دیکھو اللہ نے انسان کو اتنا عقل دیا کہ وہ چاند پر بھی خدم رکھ رہا ہے وہ گئے یا نہیں گئے وہ بات تو جھوٹی ہے سچی ہے علماء جانتے ہیں لیکن اتنا تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتنا عقل دیا کہ ساری کائنات میں ما شاء اللہ وہ فائدہ اٹھاتا ہے انہی نعمتوں میں یہ جو نعمتیں ہم کو ملتی ہیں دیکھئے شوشل میڈے بہت بڑی نعمت ہے میرا خود اپنا تجریبہ ہے تقریباً بنگلور میں دو ہزار آٹھ یا نو کی بات کر رہا ہوں میں ایک حدیث صحیح ہے یا غلط دیکھنا بلے تو بڑی مشکل ہوتی تھی میں کیا کرتا تھا جن لوگوں کے پاس بڑا فون ہے ان کو فون کرتا تھا میں انہوں مجھے حدیث تقریب نگل کے دیتے تھے آج دیکھو ہمارے پاس ساری دنیا مٹھی میں ہیں یہ کوئی بھی حدیث جاننا چاہتے ہیں اللہ جزای خیر دے واللہ مالبانی کو صحیح حدیث ضعیف حریف پورا پتا دیئے اب یہ نعمت اتنی بڑی ہے اگر ہم چاہے تو بیٹھ کر ما شاء اللہ اس کو خیر بھی استعمال کرتے شر بھی استعمال کر سکتے میں سمجھتا ہوں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہے وہ اس کے ذریعے حق کو پاتے ہیں قرآن پڑھنا سکھتے ہیں آپ کو معلوم ہے کتنے لوگ قرآن پڑھنا نہیں آتا آنلین کلاسز میں ما شاء اللہ قرآن پڑھتے ہیں آج آپ لوگ دیکھیں گے کتنے ایسے لوگ ہیں نوجوان جو ما شاء اللہ دنیا کے کونے کونے سے آنے والے درس کا برابر ٹائم جو ہے پک اپ کر کے برابر سنتے ہیں تو اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے ہم آئی سی چیزیں پیدا کریں گے جس کو تم جانتے بھی نہیں ہیں تو یہ شوشل میڈیا دو دھاری تلوار ہے اگر آپ خیر کے لئے استعمال کریں آپ خیر پائیں گے اگر آپ شر کے لئے استعمال کریں تو یہ آلہ یہ شوشل میڈیا یہ فون آپ کی تباہی اور بربادی کا نعوذہ بللہ ذریعہ بنے گا دیکھو جسے میں نے کہا یہ فون اور شوشل میڈیا اس میں کیا ہیں پازیٹیو بھی ہے نگیٹیو بھی ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں نگیٹیو زیادہ استعمال کر کے پازیٹیو کم کرتے ہیں بلکہ بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا وہ ڈیمسٹرک فلائٹ کے واسطے دو گھنٹے پہلے جاتے ہیں انٹرنیسٹ پہ دو گھنٹے جاتے ہیں ساٹھ ساٹھ ستر ستر سال کے لوگوں کو بھی میں نے ائرپورٹ میں گیم کھلتے دیکھا ہے کیا بلاخر بات ہے یہ انسان اتنا ناکہ رہا ہوتا جا رہا ہے اس کا استعمال کر کے اور یہ بات بھی علماء بتاتے ہیں یہ فون ضرورت ہے ضرورت کیسے بات کی ہے اپنے گھر والوں سے بات کرنے رشتہ داروں کی خبر گیری کرنے علم سیکھنے کے لئے اگر میں اس کے استعمال کو سر پہ چڑھا لوں اور میں اپنے فرائض و واجبات سے غافل ہو جاؤں تو یہ رحمت نہیں ہے میرے لئے زحمت بن جاتا ہے اسی لئے میں نے یہاں جملہ لکھا ہے وہ کیا ہے دیکھو اللہ فرماتا ہے یہ سور منافقین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جمعہ کی دوسرا قطعہ پڑھتے تھے اللہ نے ایک ضابطہ بتایا دیکھو یہ شوشل میڈیا یہ فون یہ کھیل ان تمام چیزوں کے استعمال کرنے کا اسلام ایک ضابطہ تباتا تو ضابطہ کیا آپ فون بھی دیکھو وارسپ میسیج بھی دیکھو شوشل میڈیا بھی دیکھو ٹی بھی دیکھو مگر یاد رکھو یہ تمام چیزیں ہیں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں تو ان کا استعمال غلط ہے اللہ نے اس لئے کہا ہمارے پاس کیسے ہوتا ہے ابھی شاید تو انڈیا پاکستان کا میچ کلی شروع ہوا ہے ای پیل آیا تو کیا ہوتا لوگوں کا حال اگر میچ شروع ہو گیا تو لوگ اپنے گھروں میں بڑھ جاتے فرد نمازم چھوڑ دالتے یہ سب کیا ہے اسی کا غلط استعمال ہے اسی لئے اللہ نے کہا ای ایمان والو تمہارا مال اور تمہارے اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے ہمارے پاس ہوتا دیکھو جمعہ کا وقت ہے ہم مال کمانے میں اتنا مصروف رہتے ہیں کہ مجید کو بھی نہیں آتے بلکہ بعض مرتبہ تو ایسے دیکھا گیا جمعہ کی نماز کہاں جلدی ہوتے گی ایک بھائی وہاں جاکوا جاتا جہاں دیر ہے ایک بھائی وہاں جاتا مگر دکان بن کرنا تیار نہیں دیکھا ہم کیا سمجھتے ہم نہ رزق کم ہو جتا کہ سمجھتے اسی لئے جمعہ کی آیتیں جہاں اللہ نیچے فرماتا ہے لوگو اللہ پہ تبکل کر کہ تم اپنی دکان بن کر رزق دینا تو میرا کام ہے اس لئے اللہ نے کہا لہذا ہمیں یہ شوشل میڈیا فون اگر مجھے اللہ کی عبادت سے روک رہا ہے تو اس کے استعمال کرنا گناہ ہے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کو ایک فلم دیکھ دا لے آدھا گھنٹا جڑھ گھنٹا وہ فلم کے تین گھنٹے ہی ہوتی ہے ازاں ہو رہی ہے سون بھی کم ہوتا نہیں ایسے ہمارے گھروں میں ازاں کی بے حرمتی اس کا جواب بھی نہیں نماز کبھی نہیں جاتے اس قدر یہ شوشل میڈیا ہمارے سروں پہ سوار ہو گیا ہے اور یہ شوشل میڈیا اور فون کا غلط استعمال جو ہم کر رہے ہیں یہ اصل میں جو ہے کیا ہے یہ یہودیوں کی ایک سازش ہے یہ دشمن ہم نہ کیا کر رہا ہے اللہ سے دور کرنے کوشش کر رہا ہے دشمن کیا کر رہا ہے ہم کو قرآن سے دور کرنا چاہتا ہے انہیں دور کرنا شروع کریا تو ہماری عقل کہاں گئی ہے اللہ نے عقل دیا نا ہمیں ان تمام کا استعمال کیسے کرنا چاہیے ہماری اہلِ حدیث جماعت کے ایک مشہور علم تھے جن کا نام تھا دعوت غزنوی یا واقعہ سنو آپ دعوت غزنوی رحمہ اللہ بہت بڑے علم دین ہماری جماعت کے ایک مرتبہ یا واقعہ میں نے ایک سلفی علم سے سنا اس کو یہاں کوٹ کر رہا ہوں ایک مرتبہ وہ عام کھا رہے تھے عام عام کھا رہے تھے مجید کے باہر کھڑے ہو کر وہ عام کھاتے کھاتے کیا ہوا تقبیر تحریمہ چھوڑ گئی پہتی رکھا تقبیر تحریمہ اللہ اکبر امام اللہ قربتہ ہم مجید میں رنع اس کی بڑی فضلت آئی ہے اللہ کی نبی نے فرمایا جو چالیس دن تک تقبیر تحریمہ کی نماز ابابن نہیں کرتا اس کے لئے دو خوش خبریاں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے نفاق سے باری بری کر دے گا دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالی جہنم سے اسے آزاد کر دے گا یہ چالیس دن کی نماز بہت عام بہت مشکل نہیں ہے یہ آسان ہے لیکن ہم اس کی جو ہے اب کبھی ڈاکٹر دوا دیتا ایک مرتبہ دوا چھوڑ گئے تو کتہ پریشان ہوتے ہم لیکن نماز چھوڑے تو کبھی اس کی تتوجہ نہیں جائیتے دعوت غصنیبی رحیم اللہ ایک دن عام کھا رہے تھے عام کھاتے کھاتے تقبیر تحریمہ چھوٹی بلکہ ایسے معلوم ہوتا ہے کرکات چھوڑ گئی کیا کرنے لگے معلوم وہ جو عام کھا رہے تھے عام کو بھی پھیک دالے گھٹلی کو بھی پھیک دالے پورا نہیں کھائے بلکہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے اے عام تو اللہ کی بہت بڑی نعمت تو ہے مگر تیری وجہ سے میری تقبیر تحریمہ چھوٹی تجھے کھاتے کہتے کھاتے کہتے آج کیا ہوا یہ جو ہے میری پہلے لکھا چھوڑ گئی انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا تجھے نہیں کھاؤں گا اللہ اکبر کیسے تھے علماء آج کل دیکھو ممیل کتے مرتبہ ہمارے پاس آتا ہے دیکھتے ہیں بلکہ ممیل نماز میں اگر لے کر آگئے تو کیا ہوتا ہمارا دماغ ہمارے پورے جذبات اسی ہی میں رہتے نعوذ باللہ ہمی ذالک تو اس طریقے سے ہمیں شوشل میڈیا کا فون کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہئے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ بھی دیکھئے کمپیر کرو میں دو ہزار ایک سے دو ہزار تقریبا سات کے دو ہزار ٹو ہزار ٹو ہزن ون سے ٹو ہزن سون تک میں جو ہے مدینہ میں تھا اس وقت کیا تھا فون نہیں تھا میں کیا کرتا تھا اس وقت وہ مدینہ میں رہ کر اپنے والد کو خط لکھتا تھا اس میں خط میں کیا ہوتا میری طبیعت کیسی ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں والدہ کا حل کیا ہے تو کیا ہوتا تھا وہ خط میں انسان جو محبت کا اظہار کہتا ہوں موبیل میں نہیں آتا ہو میرے والد کیا بولتے تھے جب مدینہ سے آپ خط لکھتے آپ کو خط کوئی ایک مرتبہ میں دس مرتبہ پڑھتا ہوں تمہیں جو اس میں لکھتے دین کی باتیں اور مدینہ میں رہنے کا مزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں رہ کر روحانی قربت جو پا رہے ہو اس جملوں کو بار بار پڑھتا ہوں میرے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اچھا سمجھو آج کا کوئی انسان اگر مدینہ میں پڑھ رہا کہیں بھی ہے انہیں کیا کرتا ایموں میں فون کرتا کیسے ہیں ابا اب وہ دیکھو وہ خط کے جملے پڑھ کر میرے والد مرحوم کو جو سکون ملتا تھا وہ ایموں میں فون کرتا وہ سکون نہیں ملتا حقیقت ہے میں آپ کو کہی جیسے بتاؤں گا انشاءاللہ بتانا کیا چاہتا ہوں جب ہمارے پاس فون کم تھا یہ سب چیزیں نہیں تھیں شوشل میڈیا نہیں تھا میں سمجھتا ہوں ہمارے زندگی میں سکون بہت تھا آج دیکھو ہمارے پاس ٹیکنالوجی جیتنا آ رہی ہے انسان ترقی تو کر رہا ہے چاند پر پہنچ رہا ہے اور صورت پر پہنچنے کا وہ مکمل طور پر کیا کر رہا ہے نظام کر رہا ہے دعویٰ کر رہا ہے مگر کیا ہے اتنا زیادہ ایسا 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 ٹیکنالوجی ہو کر زندگی میں سکون کھا گیا دیکھو دوسرا کیا تھا وہ پرانے زمانے میں حق برابر آدھا ہوتا تھا آج کل کیا کرتے لوگ اپنے ماں باپ کے پاس بھی نہیں جاتے کیا کہ تو شیڈل ٹائٹ ہے کیا شیڈل ٹائٹ ہے یہ ویڈس ایپ میں آنے والے ہر مسیج پڑھنا ضروری ہے کیا حکومت بولی اللہ بولا یہ دیکھو صبح کھولتا ہی ڈیٹا آن کرتا ہی آڑی ہزار مسیج پڑھتا مگر خوران کئی صفحہ پڑھنے کے لئے وقت نہیں اتنے بدنصیب ہو گئے ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کم ہو گیا بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اس میں جا کے پلیوشٹر میں خوران ڈاؤنڈ کرو اس موبائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خربت کے لئے استعمال کرو یہ موبائل ہم کو اللہ سے دور کریا رسول اللہ سے دور کریا ذکر سے دور کریا مجید سے دور کریا علماء سے دور کریا میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی خیر نہیں بلکہ شرح ہے اور اسی طریقے سے کیا تھا مو بھر کے بات کر رہا ہے بہن بھی مو بھر کے بات کر رہی ہے کیسے ہیں بھائیا کیا ہیں آج کل کیا ہیں گھر میں داخل ہوئے تو سب کے ہاتھ میں موبائل کون بھی آپ کے خیلت پوچھنے والا نہیں ہے اسی لئے کسی آدمی نے یہ کہا پرانے گھر میں جاتے تو لوگ خیلت پوچھتے تھے آج کا آنے والا مہمان سب سے پہلے پوچھتا وائی فے کا پاسورٹ بولو حال یہ ہے کیا کتنا مطلب میں تو یہ کہتا ہوں شراب کی لت سے یہ بری لت ہے موبائل کی لت شوشل میڈیا کی لت شراب کی لت سے بری لت اس میں تو اتنے مگن ہو گئے ہم بلکہ میں آپ کو بتاؤں تو افسوس ہوتا ہے یورپن ممالک میں ایسے ہوتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں مردوں کو دفن کرنا ہم ساتھ موبائل رکھتے ہیں کیا تو کال کرتا گئے بیسمنٹ میں گئے تو نیٹورک نہیں آتا خبر میں گئے تو کسی نیٹورک آتا ہو اور یہ قاتل میں جا کے خبر کا عذاب دیکھتا ہوتا ہے نوجوان خبر کا عذاب سے ڈر بھی نہیں نوجوان یہ شراب میڈیا کا اثر کیا ہوا خبر کا عذاب بھی چلا گیا اب وہ کیا کرتا ہے معلوم ممالک میں لے لکھو برابر انہیں دفن کرتا ہے وقت جاتا وہ جاکہ خبر میں انہیں سو کو دیکھتا سوالک میں سو ہوتا ہوں دیکھتا ہوں اب ہوا کیا ہاں ایک نوجوان نے سا گیا پتہ نہیں کہا کا واقعہ ہے وہ جاکہ خبر میں سو کو دیکھتا ہوں عذاب ہوتا نہیں ہوتا جاکہ سو یا نہ ڈر گئے ہواچ مر گئے ہیں یہ ایمان بالغیب ہے یہ خبر کا عذاب ہوتا ہے خبر کا جو ایک بڑا خطرناک ڈر ہے وہ سب چیزیں نکل گئیں اور ایک بھی دیکھو جب موبائل نہیں تھا ایڈوانس ٹکنالو نہیں چھی ہمارے زندگی میں خوشی تھی آج کہاں ہیں خوشی بھی نہیں غم بھی نہیں بلکہ میں تو بولتا ہوں آج مر گئے تو لوگ کیا کرتے ہیں بولتے وہاں جاکو ویڈیو کا قدلوں میں دیکھ لے تو اللہ اکبر اپنے رشتہ داری کے موت میت میں جانے کی وہ فضیلتیں وہ بھی ختم ہو جا رہی ہے خوشی بن جاتے لوگ آج کل کیا ہوتا معلوم شادی کے واسطے پر لوگ کیا کرتے کارٹ لے لوگ ہمارے پاس آتے بیٹھے خیر خیلیت پوچھ کو آدھے گھنٹے کے بعد بولتے ہماری بیٹی کی شادی ہے انشاءاللہ صبح آؤ آج کل ویڈیو نہیں ہے میں تم نہ واتس اپ کر دے لیا ہوں رکھا تمہیں آجاؤ یہ بے عزتی کا بلانہ کیا ہے یہ یہ بے عزتی ہے ہماری بے عزتی ہے اصل میں آپ کئی کو اسے خام کرتے ارے جاؤ بات کرو موبر کے بات کرو خیرت پوچھو مہمان نوازی کرو بات میں نہ تو ہوگا تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ موبائل کو ایک ضرورت کی حد تک رکھو اگر آپ اسے سر پہ چڑھا لی یہ ساری زندگی نعوذ باللہ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں آپ کے سامنے آج کے درس میں ہم کیا ہیں کھاتے پیتے جانور ہیں بس ہمارے اندر سے جذبات کا خاتمہ ہو گیا خوشی چلے گئی سکون ختم ہو گیا بس روبوٹ جیسے جس میں ہوتلم بتاتا تمہیں آرڈر کا تو روبوٹ تھا روبوٹ سے بات کر سکتا ہے ہم نہیں کرتے اسی لئے دیکھو ایک واقعہ بھی بلتا ہوں کیا ہے ایک طرف باپ ہے ایک طرف ماں ہے دونوں کے حتمہ موائل ہے اب بچہ باپ کی محبت کے لئے تڑپ رہا ہے کانتو بھی اببا میرے سے محبت سے بات کرتے کیا بلکہ میں اب بتا ہوں تو رو نہ آتا ہے آج کل ماں باپ اپنے بچوں کو چومنے بھی چھوڑا دا لی اسے موائل کی وجہ سے نہ ماں چومتی نہ بچے چومتے گھر میں اگر ماں باپ دیکھو اللہ کی نبی ایک مانڈی پہ عسام حضرت کو بٹھا لیے ہیں اور ایک مانڈی پہ اشATE بلتے ہیں نا رن حضرت حسین کو بٹھا لیے اش wünsch اس رعétہ ہے اللہ کی نبی ایک مصطبہ ان کو چوم رہے ہیں ایک مصطبہ ان کو چوم رہے ہیں ایک صحابی آئے بولے یا رسول اللہ دس بچے ہیں آج تک میں نے انہوں کو کسی کو چومانا نہیں دس بچے کسی کو چومانا نہیں اصل میں وہ کیا تھے قریب والے صحابی تھے ان کا نام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں بڑا افسوس کی آپ نے فرمایا دیکھو جسے بچپن میں رحم نہیں ملتا انہیں دوسروں پر کیا رحم کرے گا اور اللہ نے افسوس کرتے ہوئے کہا یہ سا جملہ بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل سے جذب رحمت کو نکال دو تمہیں کیا کروں یہ شوشل میڈیا یہ فون کا غلط استعمال ہمارے اندر سے جذب رحمت کا خاتمہ کر دیا یہ کیا ہو رہا ہے یہ فون اور شوشل میڈیا کے جیسے ہم انسان بے رحم ہو گئے کتنی مثالیں میں آگے دیتا ہوں ایک انسان ٹرائن کے دروازے کے پاس کھڑا ہے انہیں گرنے جا رہا ہے اس کی جان کو بچانا کی انہیں گرتا سے ویڈیو پکڑ کو فیس بک پر اپلوڈ کرنا کی آج وچ ہو رہا انسانوں کا تڑپتے رہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے ایک دوست تقریباً جو ہے وہ دیون ہرلی ائرپورٹ کے طرف جا رہے تھے اپنے دو بچیوں کے ساتھ وہ کیا ہوا نہیں معلوم سگنل میں گئے تھوڑی دیر پہلے آئیس کھائے تھے کہتے جا کو نچھے گرے اللہ اکبر وہ کیا ہوتا ہے انسان کو اگر حادثہ ہو نہ ہو لو تو فرشتہ دور ہٹ جاتے اگر بچا نہ ہو تو فرشتہ کو اسے اٹھانے جسا قریب ہے تو وہ غرامیں آتا ہے انہوں کیا کرے ایک معمولی سی ہلمٹ پہنے تھے سب سے پہلے یہاں چوبی وہ یہاں کا گوش نظر آیا اس کے بعد دوڑوں جبڑے ٹوڑ گئے یہ ناک بھی کڑ گئی اس کے بعد یہاں بھی کھل گیا بولتے ہیں چھے گھنٹے خون میں لطپت کیا حال ہے یہ چھے گھنٹے خون میں لطپت میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں ایمان نہیں انسانیت سے گرا ہوا انسان بھی اگر خون میں لطپت پایا تو کیا کرے گا اسے فوراں منت کرے گا دیکھو یہ شوشل میڈیا اور فون کے غلط اس دنیا سے کیا ہو رہا ہے چھو راستے پہ ایک دم سرکل پہ آپ دیکھو ہیدر آباد ممبئی بنگلور چننے کہیں بھی دیکھو ایک دم دن کے تین مجھے مڈر ہو رہا ہے سب لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی بچانے والا نہیں بلکہ جان سے مارے تو لوگ ویڈیو پکڑ کے بعد میں اپلوڈ کرتے ہیں یہ بے حصی کا عالم ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آپ غور جائے سنیے اسے سب سے پہلے کیا ہوا یہ شوشل میڈیا اور فون کے غلط استعمال سے ہمارے اندر سے جذبات کا خاتمہ ہو گیا ہم خوشی کیا نہیں جانتے آج کل بچے دیکھو ہم اپنے بچوں کو دادی کے گھر کو بلا لے کو جاکو مامو انہوں خالہ انہوں چاچا تارک بھی نہیں کراتے اسی لئے ہمارے گھروں کو آتے لوگاں تو چھوٹی بچی دیکھو روتی کیوں رہتی اس لئے ہمارے گھروں کا حالانکہ عورت کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اپنے بچوں کو لے جاکے خالہ کون چاچی کون مامی کون نانی مکمل طور پر کیا کرتی اس کی طرف توجہ دلاتی اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہے تو میں آپ کی طرف بتاتا چاہتا ہوں کہ یہ خوشی میں بھی شریک نہیں ہوتے اچھا کیسے خوشی میں شریک نہیں ہوتے آپ کو بلا کر جاتے ولیمے میں آؤ کیا ہے بعض لوگوں کو اتنا شیڈول ٹیٹ رہتا ہے کہ وہ کبھی کیا کرتے ہیں واتساب پر بھیج دیتے ہیں واتساب پر بھیجے کم از کم بولنا چاہیے نا یہ گونگا میسیج بھیج دیے تو کہاں سمجھ میں آتا آپ کو واتساب کر دیا ہوں آپ آؤ اب لوگ نہیں جاتے خوشی میں شریک نہیں ہوتے حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولیمے کی دعوت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں دیکھو جو آدمی ولیمے کی دعوت کو قبول نہیں کرتا گویا وہ رسول اللہ کا نا فرمان ہمیں وقت رہ کر بھی نہیں جاتے خوشی میں دوسروں کو شریک ہونا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بتائیے دنیا میں افضل عمل کونسہ ہے اللہ کے نبی سامنے والے کو دیکھر الگ الگ جواب دیتے آپ نے ایک موقع پر فرمایا نماز پڑھنا ایک وقت میں کہا جہاد کرنا ایک وقت میں کہا والے دن سے حسن سلوک کرنا ایک موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کیا فرمایا کہ افضل عمل یہ ہے کہ تم اپنے کسی بھائی کو خوش کرو شادی ہو رہی ہے کیا آپ جا کر دولہ دلہن کو مبارک باتی نہیں دے سکتے دے سکتے لیکن آج وہ بھی نہیں ہو رہا ہے اور غم میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غم میں بھی لوگ شریک نہیں ہوتے جسے میں نے کہا دوستانوز تو تمہیں مییت کے پاس جا کر ویڈیو کل کرو ہمیں دیکھ لیتے ہیں حالانکہ مہیت کی فوٹو پکڑنا مہیت کے پاس ویڈیو کل کرنا میں سمجھتا ہوں یہ مروت اور شرافت کے خلاف ہے اور آج کل یہ بھی ہوتا ہے لوگ خوشی میں بھی خوشنے ہوتے اور جو ہے وہ مطلب کیا ہے غم کے وقت روتے بھی نہیں ہیں آج اتنا سخت ہو گیا ہے دلیس کی وجہ سے بلکہ میں بتاؤں آپ کو ماں مر گئی ہے بچہ روتچ نہیں ہے کیا شوشل میڈیا باب مرا ہے رونچ نہیں آرہا ہے تو یہ ہمارے جذبات پر جو اثر ہو رہا دماغ پر خطرناک یہ رونا بھی نہیں ہسنا بھی نہیں وہ ساری جزیں ختم ہو گئیں بلکہ میں آپ کو آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں کیا ہے ہمارے پاس خوشی بھی نہیں غم بھی نہیں اور کبھی اپنے زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور اس کی عذاب کا خوف بھی نہیں آتا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے دیکھیں میرا تلک تجربہ آپ کو بتاتا ہوں کبھی کبھی خدوے میں رو دیتے کبھی کبھی نماز میں رو دیتے لوگ کیا کرنا لوگ یہ سمجھنا شاید وہ رونے کا معاملہ ان کے اور ان کے رب کے درمیان میں راز ہے کیا کرتے ہیں پبلک امام کے بارے میں غلط عرض باتا کرتی ہے گیس کا برابلم سکا ہے پیسے نہیں ہی سکا ہے بیوی زیادہ ستائی ہے کیا ہے یہ ضرورت نہیں انہیں رویا اسے رب کو معلوم ہے لہٰذا آپ کسی کی رہیت پر کبھی انسان کو حملہ نہیں کرنا چاہیے آج دیکھو اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں بھی نہیں روتے عذاب کا ذکرہ تب بھی نہیں روتے اتنے دل سخت ہو گئے ہیں کیا بلتے لوگ معلوم ہیں مولی صاحب آکو بیان دیکھو جان دے ہمیں ان کو پیسے دیا لے کابی ہے بس انہوں کیا بولن دے انہوں چلن دے تم نہ کہیں کو ہمارے آخرت کی فکر دیکھو شوشل میڈیا کا نعوذ بیاللہ غلط ہمارے اوپر کیسے ہو رہا ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں دیکھو یہ فلمہ دیکھتے سیریل دیکھتے اس کا بھی ہمارے اوپر برا اثر پڑتا ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں ہمارے خواتین کے دماغ کو خراب کرنے میں سب سے خطرناک اگر کسی نے رول ادا کیا تو وہ ہمارے سیریل ہیں یہ سیریل میں کیا ہوتا بہو کبھی سانس تھی سانس کبھی بہو تھی پتہ نہیں کیا کیا ہیں وہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر کیا کر رہی ہے سانس بہو پہ ظلم کر رہی ہے دوسرا کیا ہوتا ہے بہو بھی کیا کر رہی ہے سانس کو مارنے کوش کر رہی ہے ان سیریلوں میں کیا کر رہا ہے بہو سانس کو مارنے کا پروکرام بناتی وہ پورے ہمارے جہے تیور آواتی بلتے نا وہ سب ہمارے ذہنوں میں آتا کیسا مارتی انہیں چھپکو مارتی خون کیسا آتا وہ پور آتا آج کل بھی بہو دیکھتی یہ سانس ہمارے اوپا ظلم تو یہ سیریل اور فلم جب تک دیکھنا ہماری عورتیں بننے کرتی ہیں ان کو زندگی کی حقیقہ اسی نہیں ملتی ہے بلکہ میں آتا ہوں کہتا ہوں دیکھو کیسے ہوتا ہے پہلے تو جا کر فلم دیکھتے تھے بڑے بڑے ہٹوٹروں میں بلکہ ہوم ٹھئٹر ہمارے پاس خود آگیا کون بھی جاتا نہیں آج ہوجہ ٹھٹر میں جاتا جہاں یہ سی ہے اس کے علاوہ بھی بھی نہیں تھا بڑے سکرن میں دیکھنا بلے تو اب کیا ہو رہا ہے فلم میں دیکھ رہے ہیں انہیں رو رہا ہے ہماری خواتین بھی دیکھو رو دلتے ہیں استغفراللہ ہوتا ہے میت رکھو ہے رو رہے ہیں اب انہیں کیا بول رہا ہے وہ بھی دیکھو حض دل رہے ہیں یعنی ہمارے زندگی میں بیال ایسیس نہیں آ رہا ہے اچھا میں ان عورتوں مردوں سے پوتنا چاہتا ہوں جو فلم میں جھوٹی میت کو دیکھ کر روتے ہیں کیا کبھی اللہ کی خوف سے روئے سوال ہے یہ کتے مرتبہ آج کل بچوں کو دیکھو ماں باپ ان سے چھٹکا رہا حاصل کرنا چاہتے ہیں فون دیا لے ایسے ایسے چیزان دیکھ رہے ہیں پورے بچے ہس رہیں مگر ماں باپ کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے ان کے ہاتھ میں حلاقت کا عالی دیا ہے ہمارے بچے چھوٹے میں آپ کو بتاؤں افسوس ہوتا ہے خون کے آن سے رونا پڑتا ہے ایک بچی فون لے لے کو بیٹھی ہے شارٹس میں بتا رہا ہے عورت کو ڈیلیوری کیسا ہوتی نعوذ باللہ ابن ذالک اب تصور کرو ایک چھ سال کی بچی اگر ڈیلیوری کیسا ہوتی بل کو دیکھ لی تو آگے جا کر اس کے اخلاق کیا ہوں گے کیا وہ لو نہیں کرے گی کیا نہیں معلوم ہوگا اسے وہ کب معلوم ہونا بات وہ تو بات اسے اٹھارہ سال میں معلوم ہونا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورت کے حیاء کے برے میں کیا بولتے ہیں دیکھو اگر عورت کی شادی معلوم کرنا ہے انہیں مجھے قبول ہے بولنا کیا بھی ضروری نہیں ہے اس کے خاموش ہے اس کی رضا مندی کی دلیل ہے تو اس طریقے سے یہ ہمارے جذبات پر اتنا اثر ہو رہا ہے کبھی اللہ کی محبت میں نہیں روتے دیکھو فلموں میں وہ دیکھ دیکھ کر روتے ہیں مار رہا ہے وہ دیکھ کر رو دل رہے ہیں دیکھ کر ہز دل رہے ہیں لیکن ہم نہ کب ہسنا کب رونا وہ بھی معلوم نہیں ہو رہا ہے آج کل خطبہ میں بھی دیکھتے ہیں جو عالم لطیفے بول کے ہساتا وہ مجد پہلے بھرتی ہے حقیقت یہی ہے ممبر و محراب کا تخدس بھی ختم ہو گیا جو آدمی لوکل لینگویج زیادہ بولتا جو خطیب جو ہے معیہ عوام کے معیار پر کر جھوٹے قصے بول کے روتا وہ مجد پہلے بھرتی ہے جو آدمی حق بولتا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے اچھا یہ فلمہ دیکھ کر رونے والے یہ شاٹ دیکھ کر ہسنے والے ان کو سمجھنا چاہیے اگر ویسی حالت میں موت ہو جائے تو کیا کریں گے اللہ کی نبی فرماتے ہیں جس حالت میں مروگے اسی حالت میں نعوذ باللہ مکمہ طرف پر اٹھایا جائے گا اور ایک رضا تھے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رونے کی دس قسمیں ہوتی ہیں رونے کی دس قسمیں ہوتی ہیں ایک انسان اللہ کی محبت میں روتا ہے اور جو اللہ کی محبت میں روئے گا ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اور یہ اللہ کی محمد میں رونا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا اللہ کی نبی فرماتے ہیں رجل ذکر اللہ خالین خفاض تعین ایسا خوش نصیب آدمی تنہائی مبٹ کر اللہ کی محبت میں رویا اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا یہ فلمیں دیکھ کر رونے والے اور دوسروں کو دیکھ کر رونے والے یہ سب غلط ہیں لہذا آدمی کو اپنے مکمہ طور پر جو ہے اپنے دل میں مکمہ طور پر کیا کرنا چاہیے کوشش کرنا چاہیے اور ایک بڑا کو بتاتا ہوں یہ شوشل میڈیا کا اور فون کا زیادہ اثر ہمارے دل پر ہوتا ہے ڈاکٹران خود بولتے ہیں موبیل یہاں نہیں رکھنا لوگ نماز کو تھی ہیں موبیل لکھ لکھاتے ہیں اس کے اندر جو یہ ہیں کیا ہیں ریسس ہیں وہ پاس ہوتے ہیں بلکہ رات میں سوتے وقت میں مبل ہمارے سے دور رکھنا ہمارا حل کیا ہوتا ہے موبیل دیکھتے دیکھتے سو جاتے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھو موبیل دیکھو خوش ہونا موبیل دیکھو غم یہ دونوں اگر رات میں سوتے وقت کرے سمجھ نینچلی آتی آپ سمجھو رات میں دس بجے سو رہے ہیں اگر آپ دس بجے سے ساڑھے دکھ سے موبیل دیکھے آپ کا دوست کیا کر رہا ہے اچھے موڑ میں چارٹنگ کر رہا ہے فیس بک میں آ رہا ہے ایم امہ بات کر رہا ہے اگر آپ حد سے زیادہ خوش ہو گئے تو سمجھ جاؤ آپ کا موہ کھل رہا ہے بند ہو رہا ہے کھل رہا بند ہو رہا ہے مگر یہ رات کے ابتدائی تین گھنٹے میں جو نین آپ سوتے وہ دن بستے بھی نہیں ملتی آپ کو تو اسی لئے رات میں سونے سے پہلے اپنے موبیل کو فلائٹ مٹ میں ڈالو یا تو آف کرو اور تیسرا اچھا کام یہ ہے کیا دور رکھو اسے الارم نہیں بستی بلتے ہیں یاد رکھو نماز فجر کے لئے اللہ سے دعا کرو اور اس کے بعد اٹھنے کی نیت کرو الارم کے بغیر اٹھیں گے ہمارے باپ دادا بھی دادی نا نیمی کیا الارم آتے فون تھا وہ اتنی چھوٹی گھڑی ہوتی تھی 35 روپے کی وہ رکھ کے سنارہ نہیں اٹھتے تھے میرے والد کو جانتا ویلرو والد میرے والد ساڑھے چار بجے نل کے پانی کے بعد رہتے تھے ساڑھے چار بجے کوئی الارم سب کب نہیں میرے والد بولتے تھے میں جب کام کرنا شروع کیا تو میری تنخواہ 35 روپے 35 روپیس سب سے پہلے اپنی تنخواہ کا جو میل لیا وہ الارم اتنی گھڑی وہ گھڑی ماشاءاللہ آخری تک وہ میرے پاس ابھی بھی ہے اس کو رپیر کرتے کرتے رکھے تھے جب رمضان آتا تو کیا کرتے سہری پہ رکھتے تھے براہ بر ساڑھے چار بجے اٹھ جاتے اور میرے والد مرم کی قیادت اچھی تھی رات میں دس وجہ براہ بر سو جانا گھر کا گیٹ دس وجہ لاکھ ہو گیا داما داؤ ساسوراؤ کوئی بھی آؤ نہیں دس وجہ لاکھ کرنا میں سو جانا لوگ گھر والے باہر اٹھ کے مکمل طور پر کھول لیتے ہیں پرحال بولنے کی بات یہ ہے یہ شوشل میڈیا کا فون کا غلط استعمال کرتے کرتے ہم بہت غلط جگہ پہنچ گئے ہیں ایک تو کیا ہوا یہ شوشل میڈیا اور فون کے غلط استعمال سے ہمارے اندر خودغرضی بھی آ گئی ہے کیسے خودغرضی چوراں گھس کو وہ پڑوسی میں عورت کو ماندار کو پورا چوری کلے کو باہر چلے گئے بازو والے کو پتاچ نہیں ہوتا اگر گدیب غلطہ ہوا تو آجو ماندر درود بن قدل یہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھو حضرت صحابہ اکرام کیسے تھے ایک جنگ کا موقع ہے صحابہ اکرام یہ ایک سے ایک جو ہے وہ کیا ہیں زخمی ہو کر پڑے ہیں سب موت کی طرف جا رہے ہیں تو غلط سنیے بات یہ خودغرضی اگر یہ سنو تو پوری چلتی ہے ایک جنگ میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کیا کرے بے ہو کیا ہے وہ زخم کھا کر پڑے ہیں ان لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے ہر یہ ایک آدمی پانی کے لئے تڑپ رہا ہے ایک صحابی پانی لل جا کو دیئے تو کیا بلتا ملوم وہ صحابی ذرہ آگے بڑھو میرے بھائی کو میرے سرہ پانی کی ضرورت ہے اگر پی لے کو ان کی جان بچ گی تو انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا یہ آج کل ہے چیز یہ پانی کے لئے تڑپ رہے ہیں لوگا اور یہ شوشل میڈیا اور فون کی غلط استعمال سے اور ایک مستان کیا ہوا معلوم یہ غریبوں کی اور فقرہ و مساکن کی محبت ہمارے دلوں سے نکل گئی کام محبت کرتے ہمارے گھروں کے پاس غریب اور فقر آتا تو کیسے انداز سے بات کرتا اور ایک مطبع نہیں آنا پاوان توڑالتو تم نہ کیا کیا بولتے تھے اللہ اکبر یاد رکھو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدد آنا بہتا تو غریبوں سے غریب محبت کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہوسے کیسے محبت کرتے اللہ نے کیا کہا جو بھی آتا ڈانٹنا نہیں اسے نوجوان بھی آیا تو نصیت کرنا دیکھو بیٹے تمہیں نوجوان ہٹے کٹے ہیں کئی کو غبیق مانگتے ہیں جاگو کام کرو اسے پیسے دیکھ کر کہ تو بھی کام پہ لگاؤ اسے عورت یہاں آتی بچے یہاں آتی صبح آتے لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی بھی فقیر آتا ایسے واپس نہیں جاتا تھا لہٰذا اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے خود غرضی نہیں ہونا چاہیے دیکھو ایک اردو شہر ہے اردو شہر میں کیا بولتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو انسان کو کئی پیدا کریا پیدا کرنے کا محصد درد ہے پرسوں ایک آدمی کے ساتھ میں چل کر جا رہا تھا میں بولا گرمی بہت ہے اب لوگ الگ الگ مزاج کے ہوتے میں ان کے پاس کئی کو بولا بولتو حالانکہ شکایت کے انداز میں نہیں تھا میں کیا بولا گرمی زیادہ ہے کیا بولتے ہیں گرمی زیادہ ہے تو ہے ہوا چلتی اللہ کا شکر ادا کرو ایسے رانگ قسم کے انسان ہوتے ہیں تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو بھی یہ نعمتیں پیدا کیا ان نعمتوں کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے اس کا غلط نقصان جو ہے نعوذ باللہ ہمارے گھروں پر اور عورتوں پر کیسے ہوتا وہ یہ آپ کو بتاتے تھے بچوں پر بھی ہوتا یہ شوشل میڈیا کا نقصان کیسے ایک چھوٹا بچہ ہے اس کے جذبت کیا ہوتا ہے پاکیزہ ہوتے ہیں وہ گناہ اسے کیا نہیں معلوم ہوتا ہمیں کیا کرے آج ان سے اپنے آپ کو بچانے ان کی شرارت سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے موبیل دے دلے کیا بھی لگ بھی نہیں کیا کھول رہا ہے نہیں معلوم کوئی سے وقت میں کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا نہیں معلوم بچے کیا کر رہے ہیں بس اس کے لئے ہٹا لے گا جا رہے ہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں اب وہ ہمارے بچوں کو لفظ لو بھی معلوم ہو گئے کسے بلتے ہیں معلوم نہیں سیکنڈ پڑھنے والا بچہ کیا کرتا ہے اس کل میں دیکھیں گے آپ اس کے ساتھ میں پڑھنے والے بچے کو بل رہا ہوں نہیں کھئی کو بل رہا ہے اسی شوشل میڈیا اور فون کے غلط استعمال کی وجہ سے ماں باپ کے کان پر کب جو رہیں گتی کیا انہیں جا کے غلط انداز سے شادی کر لیا تب جو رہ گئیں گی یا نہیں تو اس سے پہلے رو گئیں گی بچےوں کے جذبات بار گئی بتاتا ہوں دیکھو کبھی کیا بھی کیا ہوتا ہے ہمارے بچے وہ الگ میں جہا کو دیکھتے وہ الگ جہا کو دیکھتے نا وہ جگناہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گناہ کی تعریف کیا دیکھو گناہ کسے بولتے گناہ وہ ہے جس کو کرتے ہوئے تمہارا دل میں کھٹک ماس ہو جائے آپ سمجھتے ہیں یہ نہیں کرنا بلکہ اندر سے نفس بول رہا یہ جگناہ اور گناہ کی تعریف میں آپ نے آگے فرمایا وَكَرِهْتَ عَيَتَّ لِعَلِهِ النَّاس اب گناہ یہ بھی ہے لوگ یہ انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ نہ دیکھیں ہمارے بچے کیا کرتے ماں باپ سے دور چلے آتے اور باپ سے بھی دور چلے آتے سب کیا ہے ہمارے گھروں میں کیا ہے وائی فائی دل دل کو ہر جگہ وہ ہلاکت پورے گھر میں ہے اور وہ جا کے چلے آتے اور ہمارے پاس کیا ہوتا شادی سپلچ رومہ آسکال دیکھ رہے ہیں شادی سپلچ رومہ اس کی لیالگ روم حالانکہ اس کی بیویچ نہیں ہے چودہ سال وہ روم وہ روم اب انہ کیا کرتا اندر جا کر دروازہ بن کر لیا تو اس کا دماغ رات میں گیارہ بجے زنا کرنا شروع کرنا تو فجر تک دیکھتا کیا کیا چیزان دیکھ رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے ہمارے بچے کیا ہوتا دیکھو اور بولتا ہوں انسان کی نیکی اور برائی کا پورا اثر چہرے پر نظر آتا ہے کیسے نظر آتا ہے اللہ فرماتا ہے سورہ علی عمران میں قیامت کی دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے قیامت کی دن کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے کس کے سفید کس کے گورے کیا کریم اور پورڈر لگانے والے ہوں گے یا نہیں تو کالے لوگ کالے ہوں گے وہ نہیں ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ ہمارا فرماتے ہیں چہرے کن کے سفید ہوں گے جو اللہ کے بات پر چلتے ہیں ان کے چہرے سفید جو رسول اللہ کے راستے پر چلتے ہیں ان کے چہرے سفید جو صحابہ کے راستے پر اسلاف کے راستے پر چلتے ہیں ان کے چہرے سفید ہوں گے چمکتے ہوں گے اچھا کن کے چہرے کالے جو بددتی ہے ان کے چہرے کالے ہوں گے اس لئے دیکھو بددتی اپنے آپ کو کتنا بھی جو ہے خوبصورت بننے کا جو ہے وہ مکمل طور پر کوشش کرے مگر وہ بددتی کے سیاہ کاری چہرے سے ہی ٹپکتی ہے اس لئے میں طلبہ سے بولتا ہمیشہ کیا بولے تو یہ ایک آدمی نماز پڑھ کے مجید سے نکلا اور یہ ایک آدمی فلم دیکھ کے مجید سے نکلا دونوں کے چہروں کو دیکھ کر بول سکتے ہیں یہ نیکی کا چہرہ ہے برائی کا چہرہ ہے اور یہ حوالہ دیتا ہوں آپ کو مولانا حفیظ الرحمن عادمی عمری مدنی رحیم اللہ ہم کو سوری یوسف پڑھائے سوری یوسف پڑھاتے ہیں پڑھاتے ہیں حجر تک پہنچھ چود میں پارے میں ایک آیت آئی کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں چہرے کو دیکھ کر بھی تمہیں نماز نہیں پڑھے چہرے کو دیکھ کر بھی تمہیں غلط کام کرے چہرے کو دیکھ کر بولتے ہیں وہ کیا ہے اللہ تبارہ کتالہ کچھ لوگوں کو وہ چھٹی ہیز دیتا ہے وہ عالم الغیب نہیں ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں غور جو سنیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں ہیں ایک آدمی کیا کریا معلوم ان کے پاس جانے سے پہلے رستے میں چلتے ہوئے ایک اجنبی لڑکی کو دیکھا اجنبی لڑکی کو دیکھا اس کا علم کسے نہیں ہے حضرت عثمان کو نہیں ہے حضرت عثمان گھر میں داخل ہوا اور حضرت عثمان کیسے معلوم اتنے شرم و حیاء رکھنے والے فرشتے بھی شرماتے تھے اللہ اکبر اتنے شرم کرنے والے آپ نے ایسے شرم کرنے والوں کو اپنے بیٹیاں دیا اپنے داماد بنایا آج کل ہوتا کیا شارو خان کیسے نہ ہونا عامر خان کیسے ہنسوم چھکرا ہونا یہ کیا ہے مسئیبت یہ مجھے نام لیتے ہوئے شرماتے ریکارڈ ہو رہا ہے لیکن حقیقت ہے یہ ہمارے کیسے وہ فلم کی طرح ہونا ویسا ہونا ویسا ہونا اگر ویسا چھکرا اگر آپ داماد بنا کو لائے آپ کی نسل ہیروں کی شکل میں آگے بڑھے گی ورنہ اولاد ایسی پیدا ہوگی کل آپ آنکھوں کے آنسوں رونگے ہوتا کیا معلوم ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس وہ آدمی گیا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا دیکھو آنکھ کو آنکھ دیکھ کر پہچان لیے کیا بلے معلوم اے آدمی میرے پاس داخل ہونے سے پہلے راستے میں تمہیں کوئس اجنبی لڑکی کو دیکھو آئے کیا حیاء آنکھ میں ہوتی ہے دل میں ہوتی حیاء چہرے میں نہیں ہوتی حیاء کہا ہوتی ہے دل میں ہوتی حیاء آنکھ میں ہوتی ہے حیاء والی آنکھ کو حیاء رکھنے والے ہی پہچان سکتے ہیں وہ آنکھ جس نے غلط کام کیا غلط لڑکی پر نظر پڑی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں آتے ہوئے غلط لڑکی کو دیکھ کر آئے انہیں کیا جملہ پوچھا معلوم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ایک جملہ بولا رسول اللہ کے پاس وہی آتی نا کیا تمہارے پاس اللہ وہی بھیجا کیا یہ ہوتی چھٹے حص لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری بچوں پر بڑا غلط اثر ہو رہا ہے میں بتاتا ہوں تجربہ بتاتا ہے ہمارے بچے اگر وہ چیز ان کو اٹھارہ یا بیس سال کے بعد شادی کے بعد دیکھنے کی چیزیں اگر وہ چھ سال سات سال میں دیکھ لے تو اس کی برائی اثر چہرے پر ہوتا ہے کیا تھا معلوم دیکھ لے کوئی کیسا کیا ہو رہا ہے کبھی ایسا ہوتا غلط چیزیں دیکھ لے تو فوراں موبائل آف کر کوئی بچی آکھ بلتی امی امی غلط چیز دکھ دلی میں اللہ اکبر یہ شوشل میڈیا کا فون کا غلط استعمال ہے ہمارے نوجوانوں کے دل پر بڑا برا اثر ہوتا نوجوانوں فون کا اور شوشل میڈیا کا کیا گیا ہوتا معلوم ہمارے نوجوان کیا کرتے وہ یہ فیس بک میں جاکو یہاں جاکو وہاں جاکو غلط نمبر آن لے لکو لڑکیوں سے بات کرتے یاد رکھو یہ بات اللہ کی خزم جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے اگر شادی سے پہلے اگر کوئی نوجوان کسی لڑکی سے پیار کر رکھو چارٹنگ کر رہے سمجھ جاؤ اللہ کی خزم اللہ تبارک و تعالی نے نکاہ میں جو مزا رکھا ہے اس مزا سے محروم ہو جائے گا حقیقت یہی ہے کتنے لوگ اس لئے میں جملہ بولتا شادی دو طرح کی ہوتی ہے ایک جسمانی شادی دوسری جسم اور جسم دماغ کی شادی آج ہمارے نوجوان کیا ہے وہ جب کیا کرتے ہیں ان کا دماغ بھی زنا کر رہا ہے آنک بھی زنا کر رہا ہے سب زنا کر رہا ہے لہٰذا ہمارے نوجوانوں کو اس سے مکمت اور بدر نہ چاہیے دیکھو کہاں ملے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں اب وہ ٹک ٹک دیکھو ہس رہے ہیں وہ شاد دیکھو ہس رہے ہیں ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہاں ہسنا کہاں رونا اور وہ لوگ ہستے رہتے خدبے میں آکے بڑھے تو جہنم کا ذکر ہوا تو لوگ ہس رہے ہیں یہ شوشل میڈیا کا اور فون کا غلط استعمال کرنے پر ہمارے بچوں پر برا اثر ہوا ہمارے نوجوانوں پر برا اثر ہوا ہماری عورتوں پر بھی بڑا برا اثر ہوا آج دیکھو شوشل میڈیا کی غلط استعمال کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے بیوی شوہر سے دور ہو جاری اب اسے شوہر بلکو جاتا ایک جوڑی استری کرکو رکھو انہیں فون دیکھ لکو بیٹھی ہے نہ پکاتی ہے نہ استری دالتی ہے انہیں شوہر آکو بلتا فوراں جلدی جانا ہے آتی ہی ہمارے سب لوگوں کے آپ پاس میں تعلقات بھی ختم ہو گئے رشداری بھی ختم ہو گئی ہے جو کیا ہوتا ہے جسے میں نے کہا بیٹے باپ کے باز بھی نہیں جا رہے ہیں ماں کے باز بھی نہیں جا رہے ہیں اور یہ شوشل میڈیا میں دو چیزیں ہم دیکھتے ہیں بعض میں سے اچھے ہوتے ہیں کیا بولے تو ماں کا حق ادا کرو باپ کا حق ادا کرو مگر ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں غلط چیزیں جارہاں دیکھتے ہیں تو اس طریقے سے یہ جو موضوع ہے بہت لمبا ہے سمیٹھتے ہوئے میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شوشل میڈیا اور یہ فون یہ کیا ہے یہ اصل اللہ تبارک بہت بڑی نیامت ہے اگر ہم اس کا صحیح استعمال کرے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے قریب ہوتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خربت کا ہمیں صحیح حساس ہوتا ہے اگر ہم ان کا غلط استعمال کرتے ہیں تو کیا حتا کہ ہمارے جذبات اور دماغ پر اثر پڑتا ہے اور یہ ڈاکٹر وغیرہ بولتے کیا ہوتا ہے اس لئے آپ دیکھتے ہوں گے ابھی دمارہ میٹھ نہیں ہے ہمارے پاس کیا ہوتا معلوم ہے ایک بچے کو ہسپتال میں لائے گیا وہ بچہ کیا ہو رہا ہے ویبریشن ایسا ناچ رہا ہے وہ ڈاکٹرہ اسے اوپر سے نچے تک دیکھ رہے ہیں کیا بھی بیمریش نہیں ہے بلتے ہیں تمہارا بچہ رات پر فون استعمال کریا ہے اتنا خطرناک انداز سے جو ہے وہ اس پر اثر ہو رہا ہے اور جانتے ہیں یہ یہ فون آنے کے بعد سے ہماری آنکھوں کی بھی مصیبت آگئی فون کیسا بنتا معلوم بلتا دکانوالا فون ایسا بنایا ہے کتر استعمال کر رہا ہے تمہاری آنکھوں کی ضرورشی پر اثر نہیں پڑتا بس ابھی آگا ہے گھور گھور کے بس ہو جا رہے ہیں دیکھو جذبات پر کیسے اثر ہوتا ہے بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہے دن میں تقریباً دس گھنٹے کس کے بس بٹھتے ہیں کمپیٹر کے بس بٹھتے ہیں لائپ ٹاپ کے بس بٹھتے ہیں ریڈ کی ہٹی کیا ہونا آنکھ کیا ہونا دماغ کیا ہونا سب دیکھو آپ اس طریقے سے یہ شوشل میڈیا اور فون کا غلط استعمال کر کے ہمارے جذبات میں کوئی بیلنس نہیں ہے اور یہ بھی دیکھو آپ شوشل میڈیا اور فون کا غلط استعمال کرے بات بات پر غصہ چھوٹے بچے دیکھو آپ اگر ذرہ پکنے میں دیر ہوا باپ کو جھنکانا ماں کو جھنکانا کیا پکا کلاکر کیس ہوئے تو اس طریقے سے ہم نے کیا ہو رہا ہے ٹینشن آ جا رہا ہے اور میرے والد تو بلتے تھے تو تیرہ سال کے بچے کو شگر بی بی یہ سب کیا یہ سب روحانی بیماریاں جسمانی بیماریاں یہ موبیل اور شوشل میڈیا کو سر پہ چڑھا لیے اور اسی طریقے سے ان کا غلط استعمال کرنے سے کیا ہو رہا ہے زندگی میں سکون کا خاتمہ ہو گیا دیکھو ہمارے پاس کیا ہے قرآن کی تلاوت ہر دن کرنا کہاں کر رہے ہیں نوجوان قرآن پڑھنے آتا دس سورے سکھ لے وہ پوچھو محمد کا نام کیا ہے نہیں بلتکتے بلتا نبی رسول کا تھا نہ محمد نہ معلوم نہ احمد معلوم یہ شوشل میڈیا کو اتنا زیادہ چڑھا کر رکھنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور اسی طریقے سے یہ شوشل میڈیا اور فون کے غلط استعمال سے ہمارے گھروں میں سکون کا خاتمہ ہو گیا کیا ہے گھروں میں اٹھ کر لوگ نہ صبح کی دعائیں پڑھتے نہ کھانے سے پہلے کی دعا نہ کھانے کے بعد کی دعا نہ تو کیا کچھ نہیں دعاوں کا ذکرش نہیں اللہ کا ذکر کرتے کیا موبائل رہتا فورا نماز ہوتے ہی موبائل لے فورا نان کرے اسے دیکھتے ہیں مشنہ کتے آئے یاد رکھو میں ہمیشہ جملہ بولتا یہ جی اوہ کا نیٹورک ایرٹل کا نیٹورک یہ آپ کو جہنم میں لے جا سکتا ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر آپ کا نیٹورک مضبوط تعلق ہو گیا تو آپ کہاں جاتے ہیں جنت میں جاتے ہیں تو اس طریقے سے یہاں اگر آپ مسجد میں آئے تو کیا کرو موبائل چھوڑ کے آؤ یا نہیں تو کم از کم اسے فلیٹ موڈ میں دالو یا تو آف کرو یا تو سائلنٹ موڈ میں دالو اب لوگ کیا کرتے ہیں فون لے کے آ جاتے ہیں جم رکھ لے اوپر زبا لکھ ساتے ہیں کبھی کبھی اسے موبائل اٹ جاتا ہو تو اس طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سب سے صحیح مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کو اپنے ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ دے تو اس طریقے سے شوشل میڈیا اور فون کے غلط استعمال کی وجہ سے ہمارے دماغ پر بڑا اثر ہو رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں یہ خلا اور طلق کی شرح میں بڑھ رہی ہیں اتعا وہ باپ کیا کرتا بیٹی کی شادی کرنا بلے تو خون کی آنسو رو کر کے ادھر سے پوچھ کے ادھر سے پوچھ کے رشوزاروں میں دے کر کے بعد میں دن رات خون پسی نہ کر کما گولہ کو دیتا آج بچیوں کے اندر سبر بھی نہیں ہے شادی کر کر دے تین دن میں بیٹی بھک ہو جاتی نہیں رہتی اس کے ساتھ میں آپ کو بلتا ہوں دیکھو شوشل میڈیا کا اور یہ فون کا غلط استعمال کر کے کتنے رشتے ٹوڑ گئے پرسوں مطلب ایک پنچات میں گئے تو وہ یہ بتاتا ہوں آپ کو کیسا ہے جو کرنٹیشو ہے وہ بتانا پرانچے بتانا لوگ سمجھ بھی نہیں آتا وہ کیا ہے ایک لڑکی کیا کری ہے ایک شرابی سے محبت کر دے لی انہیں پی لے کو روٹ پر پٹھ رکھتا اس سے کنجھا لوگ کرتا کیا سامجھ آتا نہیں کر دے لی وہ کیا کر دے لی اس کے پاس ہوا کیا معلوم ہے وہ لڑکی جو ہے وہ لڑکے کے گھر کو چل لیتی استغفراللہ نہ تو باپ رکتا نہ مار رکتا یہ کلچر جو ہے فلم کا کلچر ہے کیا کرتا معلوم لڑکا گرڈ فرن کو بلا لے کر تو ماں باپ اپریشیٹ کرتے اسے آو آو روم بھی دیتے سو جاؤ یہ محول اور لڑکی اگر بھائی فرن لاتو ہاں ٹھیک ہے نمستی نمستی آو ویلکم ویلکم یہ پورا جسے سائنس کا استاد کیا کرتا وہ تھیری پڑھا اس میں لیا تھا لیبیٹری میں لیا تھا ویسا ہماری جندگی یہ پورا فلم میں دیکھو ہمارے دماغ خراب ہوتا اب وہ کیا ہے وہ باپ بھی کیا بھی نہیں بولا انہیں گھر کو آتی جوڑے بناتا ہوتا ہوتا پورے گوھن میں عزت خراب ہوتی بلکہ کیا کرے پورے مسجد والے امامہ پورے علماء مل کے اس کی شادی کرکو رکھے الحمدللہ چلو شادی ہے تمہیں غلط کام کرکو انحمل تمہارا اگر حرام کا ہے تو بچے پر مسیبت آتی وہ حرام کا بچہ اگر ہو گئے تو بچے پر مسیبت نہ آتی سب بلتے ہیں یہ حرام جاتا ہے حرام کا بچہ حرام کا بچہ ہے کیا کہ سب مل کے ایسا بہت ہوتا ہے ایسا بہت ہی چیزیں ہیں بھاگ جاتے ہیں بھاگ بھی جاتے ہیں بھاگ جو واپس آتے بلکہ بعض لڑکیاں تو اتنی حمد آگئے معلوم باپ کے گھر کے سامنے لو میریج کرے بغیر ناجائز تعلقات رکھ لکھ بھی ہے ماں باپ کیا بھی نہیں بولنا اور یورپ میں ایسا قانون آگا ہے کیا معلوم اگر بچے بالک ہو گئے تو اپنے ماں باپ کے قلب بھی نوہ دولہ مقدمہ دائر کر سکتے ہیں ایسی حالات ہیں رونگ ٹکڑے ہوتے ہیں ماں باپ کے حال مقدمہ دائر ہوتا گیا جنہوں پلے بڑھائے خون کیاں سو رونا پڑتا ہے اچھا شادی کر کے رکھے انہیں شادی کرنے کے بعد دیکھو کیا ہے شوہر بی بی دونوں کمارا رہا ہے تو پلس پینٹیج ہمارے معاشرہ میں دیکھے تو انہیں بھی کمپنی انہیں بھی کمپنی دونوں کیا کر رہے ہیں دونوں کمارے ہیں اچھا کماتے یا لڑکی کی تنخواہ بیس ہزار کمپیٹر کام کرتے ہیں انہیں کتنہ کماتے ہیں دس ہزار ماشاءاللہ دونوں تیس در کمالے کو تھے لیکن سب سے بڑی خراب بات کیا ہے وہ لڑکا نمازی نہیں جس شوہر بی بی نمازی نہیں اس جوڑے میں کبھی کیا نہیں آتی محبت نہیں آتی اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑتا نہیں دلوں میں افترہ دل چھوڑالتا اس کے بعد ہوا کیا وہ لڑکی کیا کری معلوم ہے ہمارے شوہر کے بعد موبائل نہیں ہے اسے کیا کری یہ میں موبائل لے کو دی غلطی ہے اب کیا کریا انہیں شراب کی لطمیاں ایسے پڑھا جب وہ شادی سے پہلے شراب پڑھتا تھا وہ شراب کیا ہے شادی کرنے کے بعد بھی شراب پڑھا تھا انہیں کیا کریا اڑما نمبر تمیل میں اسے اڑما نمبر تھے وہ کیا کریا وہ جا کے فون اڑما نمبر پیسے لائے لیا وہی پکھا ختم کر لیا اس کے بعد گھر میں ٹی وی لگ رکھی انہیں خلاقت کا علا وہی بچ کھا لیا اس کے بعد ہوا کیا معلوم ہے لڑکی کو بلائے لڑکی کو بلائے مجید کے متولی بھی موجود ہیں ساتھ میں علماء بھی ہیں وہ لڑکی بولتی ہے میں اس کے ساتھ نہیں رہتی اب چونکہ میں علم دین تھے الحمدللہ ہم اس سے پوچھے تم نہ معلوم ایک ایسا لڑکا جو شراب پی کو روٹ پر پڑھ رہا تھا اس سے لو کرنے کی ضرورت کیا تم نہ پہلا سوال جواب نہیں دوسرا سوال اپنی محبہ سے شادی کرے نہ گھر کی عزت مٹھی میں بولتے لہٰذا شوہر کی عزت کو بیوی اپنی عزت سمجھنا آج یہ بھی نہیں ہو رہا ہے کیا کرتے ہیں معلوم گھر سے شوہر جاتے ہی فون اٹھا لے کو اپنی امی کے پاس اپنے شوہر کی بیوی کا پوری برائی کرتی ہے یاد رکھو جو اپنی شوہر کی عزت کی نیل آم کرتی اسے کبھی زندگی میں سکون نہیں ملتا برحل آج اور بہت سوال کیے اب انہیں کیا بولتی ہے معلوم ہے ای ای امی میں لے کو دی وہ بھی جا کو پی کو خرام خرام ہوگا یہ قوت کی نماز نہیں پڑتے آخر میں انہیں بولتی ہے میں رہنے تیار نہیں ہوں برحل کسی طریقے سے کر کر دونوں کو ملائے گیا اس میں لکھا میں ایسا ایسا شادی ہوئی پندرہ پانچ دو ہزار بائیز گلو ڈیٹ بھی آ دے مجھے اس کے بعد دونوں کو ملا کر رکھو دستخط کر دا لی دستخط کرتے ہوئے لڑکی کیا بولتی ملوم اٹھ کو میں نشے میں دستخط کر دا لی سو میں اس کے ساتھ نہیں رہتی آج کے لڑکیوں گئی ہے مصیبت ہے یہ اور اس کے بعد پھر دونوں کو بڑھائے بڑھا کر بولے دیکھو تمہیں اپنے محبت شادی کر لی میں بولا دیکھو ہندوستان میں سیکنڈ میریج بھی نہیں ہوتی کنمی نہیں کر لیتا فشادی ہوئی نا وہ سبر کر لگ جانا سو انڈیا میں وہ عرب میں ماہو ماہو لے کڑ گا تو خولہ تردو شادی ہو جاتی وہ انڈیا میں نہیں ہوتی شادی ہو اب اس کے بعد آخری میں وہ عورت بولی دیکھو میں اکشت رکھتی ہوں وہ شاد کیا بولے تو میرا شوہر ایک ہفتے میں پورے پانچ وقت کی نماز پڑھنا انہیں شراب چھوڑنا تب ساتھ رہتی ہوں میں تو میں کیا بولنا چاہتا ہوں اس دوازی زندگی میں اختلافات ایک دوسرے سے تک کراہت لڑائیاں یہ دوسرے سے اٹینشن یہ غصہ جو آتا ہے اس کے استعمال کی وجہ سے آتا ہے آج بیویوں کو اپنے شوہروں کی خدمت کرنے کا جذبہ بھی نہیں ہے بلکہ بعض عالمہ تو ایسی آتی ہیں شادی ہونے کے بدپوستی کیا تمہارے خدمت کرنا ضروری کیا استغفراللہ حضرت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو فاطمہ یہ پانی چکی پیستے پیستے وہ پانی اٹھا تھے اٹھا تھے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے اللہ اکبر کیا پرانے زمانے میں ہو سکتا تھا سل پیسنا آج کل تو کیا ہے دالو مشین فوراں آن کرو کیا ہے مکسی ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت جئے رحم آیا حضرت علی بولے دیکھو فاطمہ تم نہ یہ پانی اٹھاتے اور یہ چسچکی پیسے پہتے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے رحم آیا بولے نبی کریم صلی اللہ علی کے پاس جا کر غلام لالو فاطمہ نکلتی ہیں دیکھو ایسے حیاء رکھنے والے حضرت علی چاہے تو دیریکٹ اللہ کے نبی سے دیریکٹ پوچھتے تھے تمہارے پاس خادم ہوتا دیو خادم نہیں پوچھے حضرت علی نے فاطمہ سے خدم جاؤ فاطمہ نکلیں فاطمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علی امت کے مسائل حل کر رہے تھے اللہ کے نبی کا ما شاء اللہ کوئی لمحہ بیکار نہیں جاتا تھا اے ساز اللہ کے نبی نے زندگی گزاری اللہ نے رسول اللہ کے زندگی کی خسم کھائی اور اللہ کے نبی کو بیٹے چیتی محبت مسجد احمد کی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے بیویوں کے پاس جانے سے بلے بیٹی جگت دریافت کرتے تھے آج کل کیا بلتے بیٹی تیری شادی ہوگی تو رجا باب جا کو دیکھتا بھی نہیں بیٹی کو تو کیا ہوا اللہ کے نبی کو معلوم ہوا میری بیٹی آگ گئی بلکو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے بیٹی فاطمہ گھر جاتے سب سے پہلے اپنے بیٹی کا جو پیشانی چومتے شادی کے بعد بھی اتنی محبت اللہ فاطمہ بھی یارتی ہیں اللہ کے نبی کے بڑی خاطر دار کرتی ہیں چادر بچھا کے تکیہ رکھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا آتی ہیں تو اللہ کے نبی جا کر بیٹھ گئے بلے فاطمہ کس مقصد سے آنا ہوا تھا تو فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ دیکھو میرے ہاتھ میں گھٹے پڑھ گئے کام کرتے کرتے پانی اٹھاتے اٹھاتے ہاتھ میں گھٹے پڑھ گئے تو اللہ کے نبی چاہتے تھے کیا بل سکتے تھے علی سے میری بیٹی کو لل جائے کہ تمہیں کام علی سمجھے وہ نہیں بولے آپ نے دیکھا میری بیٹی اپنے شوہر کی خدمت کر کے اتاعت کر کے جنت میں داخل جا رہی ہے یہ خوشی تھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین علاج فرمایا دیکھو آپ بہترین داماد بھی بہترین سسر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا بیٹی کو بلایا داماد کو بلایا دونوں کو بلا کر سامنے بٹھایا آپ نے ایک ہی جملہ کہا یہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے بولنے لگے دیکھو اے علی و فاطمہ تم نے میرے سے خادم مانگا ہے نوکرانی ہونا کام کرنے والی ہونا کیا ہونا وہ نوکر چاکر چاہیے دیکھو تمہیں میرے سے خادم پوچھے لیکن میں تم کو خادم نہیں دوں گا لیکن کیا کرنا مانگم ایک کام ہے سوتے وقت اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ پڑو اس سے بہلے بھی شاید درست میں بولا تھا میں ایک بات یہاں نوکر چاکر پوچھنے آئے کام والی ہونا بل رسول اللہ کیا کر رہے ہیں سوتے وقت ان کو بول رہے ہیں کہ تم سوتے وقت تذبیحات پڑھ کے سو جاؤ دونوں میں کیا تعلق ہے دونوں میں کوئی تعلقش نہیں ہے شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بڑی اچھی بات بتاتے ہیں اور جو علماء ذکر کا فیدہ جانتے ہیں انہوں جو بول سکتے بات دوسرے کوئی بھی عالم نہیں بولائے ابن تیمیہ نے کہا کیا کہا دیکھو بندہ دن بھر جب تھکتا ہے تھکتے نہ کام کر کے بندہ جب دن بھر تھکتا ہے کام کر کے سوتے وقت اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ پھڑنے سے وہ جسمانی تھکان چلے جاتی ہے ہمارے پاس بھی بڑے بڑے نوجوان بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرتے شام میں آکھو نہ تو وضو کرتے نہ نماز پڑھتے جانور کی طرح بسمتسوں کو آتے آکھو بیک پھیک دیلا سوچ امہ کھانا دیو بلکہ پڑھ جاتا جانور کی سکا یہ نہیں ہے یہ دیکھو سونے کا طریقہ نبی نے بتایا وضو کر کے سو دعا پڑھ کے سو یہ پڑھ کے سو جو کیا ہے تھکان دور ہوتی ہے دوسرا فیدہ شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحیم اللہ نے فرمایا دوسرا فیدہ یہ ہوتا ہے ذکر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ روحانی طاقت دیتا ہے آپ جسمانی طور پر کام کر کر تھکے ہوئے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روحانی طاقت دے گا اگر بندے کے اندر روحانی طاقت ہے تو کیا ہوتا وہ جسمانی طور پر تھکتا نہیں ہے مجھے اس وقت اللہ ماہ بنباز رحم اللہ کے واقعی عادات آتا ہے بنباز کیسا معلوم عرب میں ڈیوٹی آور جو ہوتے ہیں وہ پانچ دن ہوتے ہیں کوسے کوسے ہفتہ اتوار پیر منگل چاہشنبہ بس اسکولہ بڑے بڑے کالے جانس پانچ دن ہوتے کام کرنے اور وہ بھی کیسا معلوم صبح ساتھ سے ایک تک دو پھر میں کھالے کو آرام سے قلولہ کرنا ہمارے بات بہت سانے صبح ساتھ سے لے کر صبح آٹھ بجے سے لے کر شام چار تک تھکتے رہنا آئے ہیں یہ انڈیا کا نظام تعلیم وہاں وہ سے نہیں ہے تو اللہ ماہ بن باز رحمہ اللہ کیا کرتے ہیں ہفتہ اتوار پیر منگل چاہشنبہ پان دن کام کر کوئی انسان دو دن رفت کیا کرتا اب دیکھتے ہیں بینگروب میں لوگ رہتے ہیں دو دن ہاتھ چھٹی آجاتے ہیں موجوانہ سبھی مگر اللہ ماہ بن باز رحمہ اللہ اس پر قربان جاؤ انہوں کیا کرتے تھے جمعرت کو بھی آتے ہیں اپنی آفیس کو جمعہ کو بھی آتے ہیں ایک آدمی کو دیکھ کے پوچھا کہتے شیخ چھٹی ہوئی تو کون کون کی اپنے گھروں میں جا کے آرام کرتے بھی بچ جات رہتے یہ کیا معاملہ ہے آپ کا اندے اندے رہنے کی بوجود بھی آتے ہیں ایک جملہ کہا ابن بن باز رحمہ اللہ نے دیکھو یہ اس بات صحیح ہے مومن جسمانی طور پر تھک سکتا ہے مگر روحانے تو بہت تھکتا نہیں ہے آپ کتنا بھی تھکے ہوئے ہوں نماز آ کر پڑھنا کیوں اس لئے کہ نماز پڑھنے سے کیا ملے گا آپ کو روحانی طاقت ملے گا یہ ہی ہو رہا ہے سالح حسیم حفیدہ اللہ کی اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں دیکھو رمضان میں ہماری مجدوں میں تراوی پڑھنے کے لئے بڑے نظر آتے ہمارے نوجوانہ موبائل لے لکھو ادھر ادھر جو ہے حریرہ پیرائے بڑے کھرائے سامو سے کھارائے سالح حسیم حفیدہ اللہ دونوں میں فرق بتاتے ہیں وہ کیا معلوم ہے یہ جو بڑھا ہے جسمانی طور پر کمزور ہے مگر روحانی طور پر طاقتور ہے اس لئے مجد کو آیا ہے اچھا وہ نوجوان جو اللہ سے دور مجد سے دور نماز کی ثواب سے دور وہ دور کیوں گیا اس لئے کہ وہ جسمانی طور پر تو طاقتور ہے مگر روحانی طور پر کمزور ہے اور اسی شوشل میڈیا اور فون کے غلط استعمال کے جیسے میں آپ کو بتاؤں آج کا نوجوان بھی روحانی طور پر کمزور دیکھو کھاتے پیتے اچھے ہیں ہٹے کٹے مگر روحانی طور پر کمزور ہے روحانی طور پر کیا مطلب ذکر نہیں نماز نہیں اللہ تبارک و تعالی سے خریب نہیں علماء سے خریب نہیں آپ کو کہاں روحانی غزہ ملے گی تو روحانی طور پر امت کے کمزور ہونے کا ایک بڑا سبب یہی ہے اور یہ آخری بات ہے وہ کیا ہے مومن اور ایک کافر زندگی میں فرق کیا ہوتا بھلا تو مومن کو وہ پرپس آف لائف معلوم رہتا اللہ تعالی مجھے دنیا میں کئی کو بھیجا کیا اللہ تعالی دنیا میں فرنٹس کے ساتھ مل کو شانٹس دکھنے کے لئے بھیجا کیا اللہ تبارک و تعالی انسان کو واتس آف کی میسیج پڑھنے کے لئے بھیجا نہیں بھیجا اللہ تعالی بھیجا عبادت کرنے آپ عبادت نہیں کرکو اللہ سے دور ہونے والے جتنے معاملات ہیں اگر آپ ان کو اپناتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کیسے راضی ہوگا یہ بھی ایک حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آئے آدم کے بیٹے دیکھو آئے آدم کے بیٹے تو میرے لئے نماز کے لئے وقت نکال اللہ بولتا ہے آئے آدم کے بیٹے حدیث خدسی ہے آئے آدم کے بیٹے تو میرے لئے نماز کے لئے وقت نکال کیا کروں گا میں کیا کروں گا اللہ تبارک و تعالی وعدہ فرماتا ہے میں تیری ساری ضرورتوں کو پورا کروں گا اور یہ بھی فرماتا ہے اللہ تعالی اس حدیث کے آخری میں دیکھو اور میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کر کے میں تمہارے دل میں مالداری کو ڈال دوں گا اچھا اگر تم میری عبادت کے لئے وقت نہیں نکالے تو کیا ہوگا وقت نہیں نکال رہے آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں میچ دیکھ رہے ہیں فون دیکھ رہے ہیں شانس دیکھ رہے ہیں مجید کو نہیں آ رہے ہیں اللہ فرما آئے لوگو آئے آدم کے بیٹے اگر تم میری عبادت کے لئے وقت نہ نکالو تو میں تم کو فقر و فاقع میں مبتلا کروں گا آج یہی ہو رہا ہے کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کے بس ڈگریہ ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے لیکن ویکنسی ڈھونتے ہیں یاد رکھو ویکنسی رہ کر بھی کسی کمپنی میں کام نہیں ملے گا اگر تمہارا تعلق تمہارے رب سے نہ ہو اس لئے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم خود نماز پڑھو اپنے گھر والوں کا نماز کا حکم دو ہم تم سے مانگتے نہیں ہم تم کو دیں گے جو نوجوان شوشل میڈیا کا فون کا غلط استعمال کر کے دو مسجد سے دور ہے وہ کبھی رسٹ نہیں پاسکتا اگر وہ نماز چھوڑ کے اور جو ہے وہ اللہ سے دور ہو کر کے علماء سے دور ہو کر کے مہینہ یک لاکھ روپے بھی کما لے یاد رکھو وہ یک لاکھ روپے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نہ کرے ایسی بیماری دے گا وہ بیماری کے پیچھے پورے پیسے خرچ ہو جائیں گے یہی حل ہو رہا ہے برحال باتیں ہیں تو بہت ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے عبارت کے لئے پیدا کیا ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کھانا پینا شوشل میڈیا کا عرض استعمال کرنا فون کا استعمال کرنا یہ ہمارے جنگے محصد نہیں ہے آپ اس فون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خربت کے لئے استعمال کیجئے دعائیں سیکھو اس موبائل سے قرآن پڑھو اس موبائل سے اگر کہیں علماء کا بیان آتا تو لائف دیکھو اور یہ بھی درست لیکارڈ ہوگا اپلوڈ ہوگا یہ بھی سنو لوگوں کو سکھاؤ علم سیکھنے کے لوگوں کی طرف توجہ دو کتنے بیان آتے ہیں یوٹیوب پہ اس وقت آپ پہ وہ دیکھ سکتے مگر ان تمام کو چھوڑ کر ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں غلط چیزیں دیکھتے ہیں اور عربی میں ایک جملہ ہے انسان جو کام نکو کرو بلتا کہ وچ کرتا بچے کو بولتے لائٹر لے کو چلے کے پاس نچو وچ کرتا ہوں اور ایک بات بتاتے ہیں آپ کو بڑی اہم ہے اس پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ یہ ایک بات کا حکم دیتا اور ایک بات سے روکتا آپ بتائیے اللہ تعالیٰ جس بات کا حکم دیتا ہے اس کو چھوڑنا زیادہ گناہ ہے یا نکو کرو بولنا اسے کرنا بڑا گناہ ہے بول سکتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ ایک کام کرو نماز پڑھو بولا نماز چھوڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بولا شراب مت پیو تو یہ ایک بندہ نماز چھوڑ رہا ہے اور ایک بندہ شراب نہیں پی رہا ہے ان دونوں میں کونسا کام بڑا نماز چھوڑنا اللہ تعالیٰ جو کام کرو بولتا وہ چھوڑنا بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ جس کام سے رکو بولا اس سے نہیں رکنا رکنا وہ الگ ہے اس کی دلیل کیا ہے دیکھو آدم کی خصے معلوم ہوتا اللہ تعالیٰ ہم نہ حکم دیا نماز پڑھو ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی نافرمانی ہو رہی ہے اللہ نے آدم سے کہا اس درخت کے قریب مت جاؤ کیا کرے وہ درخت کے قریب مت جاؤ شیطان انگلی کریا آدم و حووہ دونوں جاکو کیا ہوئے وہ نورانی لباس پہنے تھے جیسے ہی وہ درخت کا پھل کھائے دونوں ننگے ہو گئے سامنے کا پیچھے کا حصہ دکھنے لگا تو حضرت آدم و حووہ کے اندر ایسی حیات ہی وہ جنت کے درختوں سے اپنے آس پاس کے مقامات کو چھپانے لگے اس لئے بولتا ہمیں یہ بات ہمیشہ ہمیں کہ تو غلطی کرے تو بولتے باوہ آدم غلطی کرے نا میں آپ سے پوچھتا ہوں باوہ آدم غلطی کرے توبہ بھی کرے نا کیا توبہ کرنے میں آدم ہمارے لیے جو ہے کیا وہ نمونہ نہیں ہے ربنا ظلمنا انفسنا میں اخلاصہ بتانا چاہتا ہوں یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے زندگی لئے پیدا کیا ہے اگر آپ مقصد زندگی کو نہیں جانے کھاتے پیتے اگر زندگی گزارے دعائیں بھی نہیں پڑ رہے ہیں اور اللہ کے قریب بھی نہیں جا رہے ہیں اس کو غلط استعمال کر کے آرام سے انجائی لائف ڈیجیٹل لائف اگر گزار رہے ہیں ایک مومن اور کافرین زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ بات یاد رکھو اس دنیا میں رہتے ہوئے آرام آرام کبھی جو ہے انسان کو کیا نہیں کرنا چاہیے تلاش نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ جس حالت میں بھی رکھا اللہ تعالیٰ سے خوش رہو امام احمد کی اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ان سے پوچھا گیا ان سے پوچھا گیا کیا پوچھا گیا امام احمد سے مومن کو آرام کب ملے گا بولے بڑی اچھی بات بولے جنت میں جب مومن ختم رکھے گا اس وقت تک مومن کو آرام نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی یہ قبر زندگی کی تکلیف ہوتی ہے کبھی شیٹ ڈاؤن بھی ہوتا کرن بھی آف ہوتا زور سے بارش آتی گرمی ہوتی سب راضی برازہ ہو تو مزا دیکھ دنیا ہی بیٹھے ہوئے جنت کی وضا دیکھ اللہ تعالیٰ جس حالت میں رکھے اللہ کا شکر ادا کرو کبھی شکایت نہ کرو اور یہ شوشل میڈیا کو اور جو ہے موبائل کو اللہ کی رضا کے لئے استعمال کرو اور ایک بات بھی ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں شوشل میڈیا میں جاکو غلط چیزیں دیکھتے ہیں وہ انجینئر مرزا کا وہ انس کا اس کا سکلے کیا ہوتے دینیں یہ بات یاد رکھو شوشل میڈیا میں غلط اسلام زیادہ ہے صحیح اسلام کم ہے یہ صحیح ہے کوسہ ویب سیٹ کھولنا کسے دیکھنا کسے سننا کسے نہیں سننا آپ علماء سے پوچھو اگر آپ بیمار ہوئے ڈائرک جاکے میڈیکل سے دواء لکھا کمر جاتے ہیں سیڈ افیٹ ٹاکو کیا تو بھی ہو جاتا یا پورے پھنسنیں آگئیں یہ ہوا وہ ہوا کیوں اس لئے کہ ڈاکٹر کے ایڈبیس کے بغیر دواء کھا ہے یہی بات علماء کی بھی ہے اگر علماء سے پوچھے بغیر اگر کسی بدتی کہ اس کی بارڈی لینگویج بہت اچھی ہے وہ غیر عالم سے بھی اچھا بولتا ہے غیر عالم یہ بات یاد رکھو جو عالم مکمل ہوتا وہی مکمل ڈاکٹر ہے جو غیر عالم ہوتا ہے وہ اس آدمی کی مثال اس طرح ہے جو ڈاکٹر کے پاس انجکشن ڈال کو دوائیں دے دیکھو ادھا ڈاکٹر بن گائے ان کے بارے میں بولے نیم حکیم خطر جان لہٰذا شوشل میڈیا میں کس کا سننا کس کا نہیں سننا علماء سے رجوع کرو کس کا بیان سن سکتے کس کا نہیں سن سکتے مکمل طور پر توجہ دو درست تھوڑا لمبا ہوا کچھ باتیں ایسی تھیں جیسے ہم بیان کرنا چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا مقصد ذہنے کی جانے توفیق اطاف فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو بھی نعمتیں اللہ کی ملی ہیں ہر نعمت پر اللہ کا شکردہ کا توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو شکایت ہمیں زبان سے کرتے ہیں ہر طرح کے شکایت سے ہماری حفارت فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت میں برکت کے جو اسباب ہیں اس کی طرف توجہ دینے نمازوں کو قرآن کی طلاب ذکرات تبارہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جسمانی تربیت سے بڑھ کر اپنی روحانی تربیت کے نے توفیق اطاف فرمائے یہ شوشل میڈیا اور یہ جو فون ہیں اس کے برے اثرات سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفارت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین